اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم ایسنشنل کیبورٹ شورٹ کٹس کے بارے میں جانیں گے آئیے جانتے ہیں کہ یہ کون سے ضروری کیبورٹ شورٹ کٹ ہے جن کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ مائکروس آف ایکسل میں کام کر رہے تو فرس شورٹ کٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کنٹرول شفٹ ڈاؤن ایرو یا اپ ایرو اگر آپ کنٹرول شفٹ ڈاؤن ایرو کس وقت یوز کرے گے جب آپ کو کوئی سیلیکشن کرنی ہے مثلا مجھے اس وقت آپ یہ جو سیریل نمبر ہے سیریل نمبر کا جو کولم ہے سیریل نمبر کے کولم میں اگر ہمارا کرسر اس طرف ہے ہمیں نیچے تک جہاں تک ڈیٹا موجود ہے وہاں تک سیلیکشن کرنی ہے تو میں کیا کروں گا کہ کنٹرول شفٹ اور ڈاؤن ایرو جیسے ہی کی پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک بھی ڈیٹا ہوگا وہ وہاں تک سیلیکشن کر دے گا تو اسی طریقے سے اگر آپ نیچے کی جانب ہے اور اوپر تک جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کی سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا ہے کنٹرول شفٹ آپ ایرو پریس کر دے تو وہ اوپر تک جتنا بھی ڈیٹا ہوگا ان سب کو سیلیکشن کر دے گا تو اسی طریقے سے میں اگر کنٹرول شفٹ جو ہے رائٹ ایرو اس جگہ پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری رو کی جہاں تک ڈیٹا ہے وہاں تک سیلیکشن ہو جائے گی کنٹرول شفٹ رائٹ ایرو اسی طریقے سے اگر میں اس طرف ہو رائٹ کی جانب ہو اور لیفٹ تک مجھے سیلیکشن کرنی ہے تو کنٹرول شفٹ لیفٹ ایرو جیسی میں پریس کروں گا تو لیفٹ تک جہاں تک بھی ڈیٹا ہے وہاں تک وہ سیلیکشن کر دے گا تو یہ تو تھا سیلیکشن کرنے کا طریقہ آئیے جانتے ہیں دوسری شورٹ کٹ کی کیا ہے شفٹ ایف الیون شفٹ ایف الیون اگر آپ کوئی بھی نئی شیٹ انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شورٹ کٹ کی ہے شفٹ ایف الیون جیسے ہی میں شفٹ ایف الیون پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی ورشیٹ انسٹ ہو جائے گی جیسے ہی میں نے پریس کیا شفٹ ایف الیون تو ایک نئی ورشیٹ آ گئی تو اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی بھی ورشیٹ کو انسٹ کرنا ہے تو شفٹ ایف الیون پریس کر دے جس سے وہ ورشیٹ انسٹ ہو جائے گی شورٹ کٹ کی کے ذریعے آئیے دیکھتے ہیں کہ تیسری شورٹ کٹ کی کیا ہے ایف ٹو اگر آپ نے کوئی بھی سیل ہے اس میں کوئی ایڈٹنگ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ ایف ٹو پریس کر سکتے ہیں اس وقت کیا ہے میں مجھے یہاں جو ہے وہ فور ہینڈرڈ ففٹی لکھنا ہے تو اس کے لئے میں ایف ٹو پریس کرو گا تو آپ دیکھیں کہ وہ ایڈیٹنگ موڈ میں آ گیا اور یہاں سے میں نے فور ہنڈرڈ ففٹی لکھ دیا تو اس طریقے سے آپ ایف ٹو پریس کر کر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس وقت میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا اگر میں یہاں ٹائپ کرو گا تو کیا ہوگا پہلے والا جو ٹیکس تھا وہ مٹ گیا تو اس کے لئے میں اس کو کنٹرول زٹ کر دیتا ہوں تو میں ایف ٹو پریس کرو گا تو وہ ایڈیٹنگ موڈ میں آئے گا تو مزید اگر مجھے کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو وہ میں بہ آسانی کر سکتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں فورت کی کیا ہے کنٹرول ہوم اور کنٹرول اینڈ کنٹرول ہوم کیا ہے کہ اگر آپ ورشیٹ کے کسی بھی سیل پر موجود ہے اور اگر آپ کو فسٹ جو سیل میں جانا ہے تو کنٹرول ہوم کی پریس کریں گے تو وہ فسٹ سیل پر آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ ورشیٹ کے کسی بھی ایڈیے میں موجود ہے اور اگر آپ کو جہاں تک ڈیٹا ہے وہاں تک جانا ہے نیچے ورشیٹ پر تو کنٹرول اینڈ کی پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک ڈیٹا تھا وہاں تک یہ آ گیا ہے تو آپ آخری ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں بہت سانی تو کنٹرول ہوم اور کنٹرول اینڈ کے ذریعے آپ کافی تیزی سے میں جیسے ہی کنٹرول ہوم پریس کرو گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فسٹ سیل پر آ گیا ہے اسی طریقے سے کنٹرول اینڈ پریس کرو گا تو وہ لاسٹ سیل پر آ جائے گا جہاں ڈیٹا موجود ہے اسی طریقے سے ففت ہے ایف الیوین اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا ہے اور آپ اس کو صرف سیلیکٹ کر لیجئے اور ایف الیوین جیسی پریس کرے گے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی اس کا چارٹ بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کریئٹ ہو گیا نئی ورشیٹ پر اور اس وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ ایل سی ڈی کی کیا کونٹیٹی ہے کی بورٹ کی کیا ہے ماوس کی ہارڈ ڈیس اور پرنٹر کی جتنا میں نے ڈیٹا سیلیکٹ کیا تھا ان سب کا کیا ہے اس نے چارٹ بنا دیا اسی طریقے سے بہت آسانی آپ چارٹ بنا سکتے ہیں ایف الیوین کے تھو اس طریقے سے ایک اور شورٹ کٹ کی ہے آلٹ ایز اکل ٹو آلٹ ایز اکل ٹو کے لئے اگر آپ نے کوئی بھی ٹوٹل کرنا ہے اس وقت کونٹیٹی کا مجھے یہاں ٹوٹل چاہیے تو میں آلٹ ایز اکل ٹو جیسی پرس کروں گا تو یہ آٹو سم اپلائے ہو جائے گا جیسی میں نے آلٹ اور ایز اکل ٹو جیسی میں نے پرس کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹو سم کا فارمولا سم کا فارمولا آ چکا ہے میں جیسی انٹر کروں گا تو وہ سم ہو جائے گا تو کافی زیادہ یوز ہونے والی شورٹ کٹ کی ہے آلٹ ایز اکل ٹو آئیے جانتے ہیں سیون کیا ہے کنٹرول ڈاؤن اور کنٹرول اپ ایرو اگر آپ اس وقت میں اس سیل پر موجود ہو اور جیسے ہی میں کنٹرول ڈاؤن پریس کروں گا کنٹرول ڈاؤن ایرو جیسی میں پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لاس جہاں تک ڈیٹا موجود ہے اس وہاں آپ کا کرسر آ جائے گا اسی طریقے سے میں کنٹرول اپ ایرو جیسی پریس کروں گا تو جہاں تک ڈیٹا موجود ہے اوپر کی جانب وہاں جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اس طرف آ گیا کیونکہ یہ اس کو ایک ٹیبل کنسیڈر کر رہا ہے اور یہاں یہ مومنٹ کرے گا اسی طریقے سے ایٹ ہے جہاں تک یہ ٹیبل ہے اور اس کا ڈیٹا ہے وہاں تک یہ چلا جائے گا یہاں اگر میں نے پیس کیا تو جہاں تک ڈیٹا ہوگا تو وہ اس جانب چلا جائے گا اور اسی طریقے سے اگر میں اس جگہ ہوں اور کنٹرول لیفٹ ایرو کی میں جسی پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شروع میں آ گیا تو یہ شورٹ کٹ کی ہے جن کے طرح آپ کافی آسانی سے اپنے کام کو کر سکتے ہیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ان شورٹ کٹ کی کے ذریعے آپ کافی تیزی سے کام بھی کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بلے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے ہنکس پر ووچنگ اللہ حافظ موسیقی